ڈاکٹر انتیاز یہ بتائیے گا کہ اگر ڈائیبیٹیز کا علاج صرف ایک جینرل پرٹیشنر یا ایک کنسلٹنٹ کرے اس کی بنسبت اگر ایک ڈائیبیٹولوجسٹ کنسلٹنٹ کی زیر صدارت ایک ٹیم ڈائیبیٹک پرسن کا علاج کرے جس کو شوگر ہے یعنی کہ اس ٹیم میں کون کون لوگ شامل ہوں اور ان کے ساتھ مل کے ڈائیبیٹولوجسٹ کی لیڈرشپ میں اگر یہ علاج کیا جائے تو یہ کتنا موثر ہو سکتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈائیبیٹیز کا علاج تین چیزوں پر ہے کئی دفعہ بات بھی کی ہے کہ ڈائیٹ ایکسرسائز اور میڈیسن تو میں نے جو لفظ میڈیسن بولا ہے یہ تیسرے نمبر پر بولا ہے تو میں نے پہلے ڈائیٹ کا نام لیا پھر ایکسرسائز کا نام لیا پھر میڈیسن کا نام لیا تو یہ بالکل ڈائیٹ کے لیے نیوٹریشنسٹ کا ہونا اس ٹیم کے اندر ضروری ہے جو انڈر دی گائیزنس آف ڈائیبیٹولوجسٹ جو ٹیم کا سربراہ ہے وہ جو ڈائیبیٹیز سپیشلسٹ ہے جس کو ڈائیبیٹولوجسٹ کہا جاتا ہے وہ ٹیم کا سربراہ ہوگا اور اس کی انڈر سپر ویژن جو دو تین افراد جو کام کرتے ہیں ایک تو نیوٹریشنسٹ ہے جس کو ڈائیٹیشن بھی کہتے ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیٹ ہونی چاہیے جو اس کے پیشنٹس کو اس بارے میں رہنمائی کرے کہ آپ کو کون سی خوراک لینی ہے کتنی لینی ہے اور کس وقت لینی ہے اور انسلین کے ساتھ اپنے خوراک کے ساتھ اپنے کیا کیا تبدیلیاں کرنی ہے یا جو بھی اس کے ساتھ خوراک سے لیٹڈ معاملات ہیں دوسرا ہے کہ ایکسرسائز اس کو فیزیو تھرپسٹ کا ہونا بھی ضروری ہے فیزیو تھرپسٹ ہے وہ آپ کو ایکسرسائز کے بارے بتائیں کہ آپ نے ایروبک کرنا ہے یا دوسری کو سٹریس جو آپ نے دوسری ایروبک کرنی ہے ایکسرسائز کرنی ہے یا آپ کو ایکسرسائز اگر لیمیٹڈ کرنی ہے تو کتنی کرنی ہے اگر آپ کو جوائنٹس کے ایشوز ہیں تو آپ کس طرح اپنی جو ایکسرسائز کو جاری اور ساری رکھ سکتے ہیں جیسے آپ کا شگر بھی کنٹرول لے تو کیونکہ جو ڈیابیٹیز کا علاج ہے یہ ڈیوجلائز ہے یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہر آدمی کا علاج یہ کی ہے ہر بندے کو ہم نے یہ دوا دینی ہے ہر بندے کو یہی ایکسرسائز بتانی ہے ہر بندے کا ڈائیٹ پلان یہ کی ہے وہ کھانے پینے کی آتے ہیں کھانے پینے کے ٹائننگز ہر آدمی کے ڈیفرنٹ ہے ہر آدمی کا علاج یہ ٹیلر میڈ ہے ٹیلر میڈ علاج تب ہی ہوگا جب ایک ٹیم ورک ہوگا جو ساتھ جو بہت سارے ملکوں میں سائیکالوجسٹ کا جو سپورٹ ہے وہ بھی ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جو ڈیابیٹک پیشنٹ ہیں بہت اکثر اوقات بہت سائیکالوجیکلی ڈپریس ہوتے ہیں مایوس ہوتے ہیں ان کی منٹل ہلتھ اچھی نہیں ہوتی اور انگزائیٹی کا شکار ہوتے ہیں جسے ان کے شگر بھی ڈیسٹرپ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کمپلائنس کے ایشیوز بھی آتے ہیں یعنی ڈپریس آدمی دوا بھی پوری نہیں دیتا دوایی لے گا چھوڑ چھوڑ کے لے گا داکٹر سے وزٹ بھی نہیں ہوں گے تو یہ ساری چیزوں کو ایک کٹھا ایڈریس کیا جاتا ہے ایک اور میمبر جو ہونا چاہیے ڈیابیٹک نرس جو اس کو گائیٹ کرے کہ اگر آپ نے دوا لینی ہے کیسے لینی ہے اور انسلین لینی ہے تو کیسے رہے اس کو ایڈیوکیٹ کرے کہ اپنے ٹرین کو ایمپلیمنٹ کیسے کرے داکٹر کی انسٹرکشن کو کیسے اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے جو داکٹر کا رول ہے وہ تقریباً ایک ہے کہ جیسے آپ کسی انجینئر سے یا آرکیٹیکٹ سے اپنا نقشہ گھر کا بناتے ہیں تو مقام تو اس نے جس نوان نے بنانا ہے اس نے خود بنانا ہے لیکن اس کے ساتھ جو ڈاکٹر آپ کو ایک آؤٹلائن دے دے گا کہ یہ یہ ہمارے علاج ہیں یہ یہ ہمارے ٹارگٹس ہیں یہ یہ ہم نے کرنا ہے تو دنیا کے نرے ایک اور کانسپٹ بڑا آج کل پوپلور ہو رہا ہے جس کو ہم شیئر ڈیسیجن کہتے ہیں شیئر ڈیسیجن ہے کہ آپ اپنے مریض سے بات کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ یہ ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں اور یہ یہ ہیں اس سے پوچھتے ہیں آپ کا پروفیشن کے یا آپ کے ایک نومک کلیشنز کیا ہے یا آپ یہ یہ ٹریٹمنٹ آپشن ہے اس میں آپ کتنی لے سکتے ہیں یہ آپشن ہے یہ اویلیبل ہے تو اس میں رسپونسیبیلٹی کو شیئر کیا جاتا ہے یعنی اپنا جو ٹریٹمنٹ پلان ہے اس کو ڈیکٹیٹر شپ کی طرح اس کو امپوز نہیں کیا جاتا یہ تمہیں لینا پڑے گا شیئر ڈیسیجن اگر وہ چیز کو لے سکے اتنا کر سکے اس کو ایک چھوٹا گول دیں بھی اگلے وزٹ تک آپ کا شگر لیول یہ ہونا چاہیے آپ کے ایونسی اگلے وزٹ کے اچھ لیول پہ آنا چاہیے تو ہم اس سے ایک شیئر ڈیسیجن کی بات کرتے ہیں اس کو رسپونسیبیلٹی دیتے ہیں جب شیئر ڈیسیجن کرتے ہیں تو شیئر ڈیسیجن کے ایک منطقی نتیجہ ہوتا کہ آپ امپاورمنٹ بھی دے رہے ہیں مریض کو اس قابل بھی کر رہے ہیں کہ آپ اپنا جو اس علاج کے اندر آپ یہ یہ تبدیلیاں خود بھی کر سکتے ہیں جو آپ کی انڈر گائیڈنس ہوں تو بسیکلی ایک یہ ٹیم ورک کے بغیر اگر کوئی بندہ کہہ جی کہ میں بہت بڑا ڈیپٹولوجسٹ ہوں یہ میں دوائی لکھ کے دے رہا ہوں یہ تمہیں جا کے لینے مریض جا کے آپ کا نسخہ باہر جا کے پھاڑ کے پھینک دے تو وہ امپلیمنٹ تو نہ ہوا تو وہ آپ کا جب تک یہ ٹیم ورک نہیں ہوگا تو ہم اس پہ اس کو ڈیپٹیز کی ایک جو اچھا علاج علاج تو ہو رہے لیکن اچھے علاج کی طرف ہم نہیں بڑھ سکتے